بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کا نام ڈی سے شروع ہوتا ہے تو جانئے اپنی شخصیت کے بارے میں اسلام علیکم ناظرین ڈی سے شروع ہونے والے ناموں کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے بزائف دعا اور تاویزات کی ویڈیوز اپلڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل بلیک میجک پروڈیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب کر لے تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکے یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام ڈی لیڈر سے شروع ہوتا ہے ان کے گردار کی سب سے بڑی خوبی وفا ہے یہ جس رشتے کے ساتھ بے گنسلک ہوتے ہیں اسے نکھانے کے لیے وفا کا دامن نہیں چھوڑتے اپنی اسی خوبی کی بنا پر یہ ہر کسی کی آنکھ کا تارہ بنے نظر آتے ہیں مگر بعض دین آم والے افراد ایسے بھی ہیں جنہیں وفا کے بدلے وفا کم ہی ملتی ہیں دین آم والے افراد اپنے خود اعتمادی اور باتوں کی مٹھاس سے سخت بزاج لوگوں سے بھی کام نکلوانے کا حمر اچھے سے جانتے ہیں حتیٰ کہ یہ اجنبی لوگوں کو بھی پہلی ہی ملاقات میں متاثر کر کے ان سے دوستی کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے ہیں مگر بعض دین آم والے افراد موٹ میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں پیار محبت اور دوستی کے رشتے کو نگھانے کے لیے اپنی ہر چیز نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں مگر بدلے میں انہیں پیار سے زیادہ بے روحی ہی ملتی ہے دین آم والے زیادہ تار افراد یہ پھائش رکھتے ہیں کہ ان کے گرد محبت کرنے والے لوگوں کی لائم لگی رہے اور اسی لیے یہ اپنے چاہنے والوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے نئے نئے پلین بنا کر اپنے دل میں چھوکی چاہت کو ایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے جس سے یہ ارٹھ ہو کر چاہتیں بانٹنے کے سلسلے کو منکتاب ہی کر دیتے ہیں دین آم والے افراد زندگی کے جس پیدان میں بھی قدم رکھتے ہیں تو انہیں کامیابی کی راہوں کا روح اپنی طرف مورنے میں کافی وقت لگتا ہے انہیں کامیابی ملے یا نہ ملے مگر یہ آخری لمحے تک سلطور محنت کر کے کوشش جاری رکھتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی خود اعتمادی ہے دین آم والے چند افراد زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایسی منفی سوچوں کی پیروی بھی کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے یعنی یہ اپنے بھلے کے لیے دوسروں کے جذبات کو کچلنے اور ان کے لیے پریشانی کھڑی کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں مگر دین آم والے زیادہ تر وہ افراد جو ہر رشتے کو نبھانے میں وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کا واسطہ اکثر ایسے ہی رشتوں سے پڑتا ہے جو ان کی وفا کی قدر نہیں کرتے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض دین آم والے افراد کو اسحار وفا کرنا نہیں آتا اور اسی لیے ان کی ویسی قدر نہیں ہوتی جیسی قدر کے یہ مستحق ہو یہ افراد موقع کی مناسبت سے بات کرنے کا ڈھنگ بہت اچھے سے جانتے ہیں جس وجہ سے پہلی ہی ملاقات میں لوگ ان کے گھردیدہ ہو جاتے ہیں اسی لیے یہ افراد چاہتے ہیں کہ ہر جگہ انہی کے دن گائے جائیں یہی وجہ ہے کہ لوگوں سے ملتے وقت مسکراہت کو جہرے پر سجائے رکھتے ہیں اور دورانے گفتگو اپنے مزاج کو شیری کر لیتے ہیں تاکہ ان کی گئی ہوئی ہر بات لوگوں کے دل میں اتر جائے یہی ڈی نام والوں کی سب سے بڑی کوئی ہے مگر اس کوئی سے فائدہ ڈی نام والے کنے چنے افراد ہی اٹھاتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ڈی کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ دل میں غیب اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کے پیاری حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی گوبیاں اور خامیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ